موسیقی پلانٹس لگا رکھے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ بہت سارے گھملے ہم نہیں خرید سکتے ہیں اور نہ ہی خریدنا ہمارے بجٹ میں صحیح رہتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اگر آپ کو روف ٹاپ پہ گارڈنگ کرنی ہے آپ کسی بھی ویس مٹیریل کو یوز کر کے اس میں گارڈنگ کریں تو آپ کے لئے بھی بہت اچھا رہے گا اور آپ کی چھت کے لئے بھی بہت صحیح رہے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویس باکسز ہیں جن کے اندر میں نے پلانٹس کو لگا رکھا ہے اور یہ کافی عرصے سے اسی میں چلتے آ رہے ہیں یہ لمبے عرصے تک ٹائم نکال جاتے ہیں خراب نہیں ہوتے تو یہ سارے جو بھی آپ کو ویس باکسز دکھیں گے ہمارے کیچن سے ہی مل جاتے ہیں تو اس میں دیکھیں تین پلانٹ کرو ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ آئس پلانٹ ہے جو کہ ایک فلاورنگ پلانٹ ہے جو کہ سٹارٹ پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ والا تو یہ بھی میں نے اسی طرح باکسز میں لگا رکھا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے اگنے والے پودے ہیں یہاں یہ جو آپ کو باکسز دکھ رہے ہیں یا آئس کریم کے جاس تھے جو کہ خالی ہو گئے تو میں نے اس میں کلانچوں کے کچھ پلانٹ شفٹ کر دیئے اب آپ دیکھو ان میں کتنی اچھی بڈنگ ہو رہی ہے اور یہ کافی سال سے اسی میں لگے ہوئے ہیں اور کافی ہیلڈی بوشی پلانٹس ہیں تو آپ بس آپ کو کرنا کیا ہے ان میں ہول کرنا ہے نیچے تاکہ درینیج ہول جو کہ ہمیں ایک پوٹ میں چاہیے ہوتا ہے وہ بن جائے اور اس کے بعد اس میں پھر آپ مٹی بھر کے پلانٹ لگا دو مٹی بھی آپ نے بالکل کم ویٹ والی بنانی ہے کس طرح سے بنانی ہے وہ بھی میں کافی ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں یہاں پہ یہ بھی ایک ویسٹ باکس تھا جو کہ خراب ہو گیا تھا اس میں بھی میں نے کلانچوں لگایا تھا یہاں بھی یہ دیکھیں یہ بچوں کی چاکلیٹ کا باکس تھا اس میں ہی میں نے کلانچوں کی کچھ کٹنگز لگا دی ہیں آپ بھی اسی طرح اپنے سیزنل پلانٹ ہیں یا پرمرین پلانٹس ہیں ان کو کسی بھی ویسٹ مٹیریل میں لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کو بہت بڑے بڑے پوٹس خرید کے چھت پر رکھنا ہے چھت پر کافی زیادہ وزن ہو جاتا ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ اس طرح کے ویسٹ مٹیریل میں ہی گارڈنگ کو شروع کریں یہ ڈسپوزیبل گلاسز جو ہیں یہ کٹنگ لگانے کے لئے بہت اچھے رہتے ہیں تو اگر آپ بیگنر ہیں یا پھر آپ کو سیڈ لگانے ہیں تو آپ کٹنگز گروہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں لگائیں بہت اچھے سے گروہ ہو جاتی ہیں روٹس بھی دکھتی رہتی ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو کٹنگز لگائی تھی وہ کتنے اچھے سے چھل گئی ہیں اور ویسے بھی چھوٹا سا رہتا ہے تو ایزیلی آپ اسے کہیں بھی کیری کر سکتے ہو کسی بھی پوٹ میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک ویسٹ باکس تھا آئیس کریم کا جس میں کہ میں نے جو میرے گارلک لیلی کے پلانٹ تھے وہ شفٹ کر دیئے ہیں سیم ایز آپ پلاسٹک بوٹل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کافی سادہ میں نے اپنے گارڈن میں یوز کی ہیں کیونکہ جب ہم کٹنگز لگاتے ہیں تو ہمارے پاس پوٹ کی کافی کمی ہو جاتی ہے تو ہم اتنے سارے پوٹس نہیں بائے کر سکتے تو اس لیے آپ کے لیے یہ ایک option رہتی ہے بیسٹ والی کہ آپ ان کو ویسٹ مٹیریل میں گروہ کر لیں لیلی کے پلانٹ میں نے سپرٹ کیے تھے تو لیلی کے بھی میں نے اسی طرح سے ان آئس کریم باکسز میں سپرٹ کر دیئے ہیں تو انہی میں یہ کافی دیر چلتے رہیں گے اگین یہاں پہ یہ گلاس جو ہے وہ کریک ہو گیا تھا تو اسی میں میں نے اس کی کٹنگ لگا دی ہیں تو کتنی خوبصورت گروہ ہو رہی ہیں آپ بھی اسی طرح کسی بھی ویسٹ مٹیریل میں ان کو گروہ کر سکتے ہو زیادہ تر آپ کو اس طرح سے یہ کٹنگز یا پھر سیزنل پلانٹ ہی نظر آئیں گے جیڈ کا پلانٹ بھی پرمننٹ پلانٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھیں میں نے ویسٹ جگ تھا اس میں ہی لگا رکھا ہے اور یہ تقریبا دو سال سے اسی میں چل رہا ہے سنیک پلانٹ بھی بہت ہارڈی ہوتا ہے کسی بھی آپ پارٹ میں لگا لیں تو یہ بھی ایک بچوں کا کپ تھا مگ ٹائپ وہ ٹوٹ گیا تھا تو اس کے ہی اندر میں نے اس کو لگا دیا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے چلتے رہتے ہیں اور دیکھنے میں بھی کتنے اچھے لگتے ہیں اور ان کو زیادہ جگہ بھی نہیں چاہیے تو اگر آپ ان پودوں کو اتنی ہی جگہ دیں گے جتنی ان کو چاہیے تو وہ بہت ہی اچھے سے وہاں پہ گرو ہوتے رہیں گے یہاں اگر بی بی سن روز کا پلانٹ ہے اس کو بھی میں نے پلاسٹنگ باٹل میں لگا رکھا ہے کافی ساری کٹنگز لگائی ہیں کیونکہ یہ اس کا تھوڑا سا ڈرمنسی پیریڈ ہوتا ہے جب ونٹر ہے تو جب یہ کٹنگز ہماری تیار ہو جائیں گی پھر آپ اسے بڑے گملے میں بھی شفٹ کر سکتے ہو کلانچوں کی کچھ کٹنگز ہیں وہ بھی میں نے اسی میں لگا رکھی ہیں باٹل میں تو جتنے بھی فلاورنگ پلانٹ ہیں یا پھر اس طرح کے پلانٹ جن کی جڑے جو ہیں وہ بہت چھوٹی رہتی ہیں زیادہ ڈیپ نہیں جاتی ہیں آپ ان کو بہت آسانی سے کسی بھی ویسٹ میٹیریل میں لگا سکتے ہو زیادہ دار پلاسٹک کے باکسز ہیں یا پھر آپ کے پاس جو پلاسٹک باٹلز ہوتی ہیں آپ ان میں لگا سکتے ہو کپ ٹوٹ گیا ہے اس میں لگا دیں اب یہ ایک میرا خجور کا باکس تھا جس میں تھی تو جب اس میں میں نے دیکھیں چار پلانٹ گروہ ہو رہے ہیں تو چاروں کے چاروں ہی اچھے چل رہے ہیں اسی طرح یہاں پلاسٹک کی باٹل ہے اس میں کیکٹس ہے اور ساتھ میں کچھ جیڑ کی کٹنگز ہیں تو کتنے ہیلڈی گروہ ہو رہے ہیں آپ بھی اسی طرح ضرور گروہ کیجئے گا زیادہ منی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چھوٹے چھوٹے باکسز میں چھوٹے چھوٹی باٹلز میں یا ڈسپوزیبل گلاسز میں اسی طرح آپ نے گارننگ کے شوق کو پورا کر سکتے ہو تو ضرور گروہ کیجئے گا فلاورنگ پلانٹ بھی ان میں آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں اور جو سیزنل ہمارے کچھ پرمننٹ جو سکلنٹس ہیں وہ بھی اور کچھ پرمننٹ پلانٹس بھی آپ ان میں گروہ کر سکتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس پلانٹ کی روٹس کتنی ہیں ان کا سائز کتنا ہے تو آپ بہت ایزیلی ان کو رکھ سکتے ہو جگہ بھی زیادہ نہیں لیتے ان کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے تو اس لیے آپ ان کو جب چاہیں نئے سے نئے بارٹ تیار کریں اور اس میں اپنے پلانٹس کو پروہ کر لیں یہاں بھی اگین یہ ایک باٹل تھی جس کو میں نے کٹ کر کے جو میرے پاس بلپ تھے دو لیلی کے وہ شفٹ کی ہیں سنیک پلانٹ ہے رویو کا پلانٹ ہے یہ بھی میں نے ایک جو بیبی اس کا تھا نکال کے تو یہاں شفٹ کر دیا ہے آنے والے ویدر میں انشاءاللہ بہت اچھا سا یہ گروہ جائے گا تو میں نے تو ویجیٹیبلز بھی اسی طرح پولی بیکس بنا کے گھر میں ہی اس میں گروہ کر رکھی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور ان ویڈیوز کو گو تھرہ کیجئے گا آپ کو کافی دھیر ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں کہ میں نے ویجیٹیبلز کو سیم ایس ویس مٹیریل میں گروہ کر رکھا ہے اسی طرح یہ وال فلار ہے یہاں پہ یہ ٹیولپ کے بلپز ہیں یہ بھی میں نے اسی طرح اس میں باٹلز میں گروہ کر رکھے ہیں یہاں پہ ہے یہ چینل پر کی جو وائن ہے اس کی کٹنگ لگائی تھی وہ بھی میں نے اسی طرح ویسٹ بکٹ ہے اس میں لگائی ہے یہ آپ سیلیڈ لیو دیکھ سکتے ہیں جیٹ کی کٹنگز ہیں اس کے ساتھ آپ پولی بیکس بھی گھر پر بنا سکتے ہو جس طرح کی یہ دیکھیں میں نے یہ ہن پیکٹ سے بنائے ہیں تو ان میں بھی آپ اپنے پلانٹس کو گروہ کر سکتے ہو جب آپ کے پاس پلانٹس کی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اتنے گملے باہر نہیں کر سکتے تو آپ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں گروہ کریں اور اپنی جو شوق ہے اس کو بھی پورا کریں اور خوبصورت سے پلانٹرز بھی آپ کے گھر سے فری آف کاؤس تیار ہو جائیں گے تو میں نے اسی طرح سے کافی سارے پلانٹرز تیار کر رکھے ہیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں ویڈیو آپ کو اگر تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کرنا چاہیں تو فیملی اور فرینڈز میں شیئر کر دیں اور آپ بھی اسی طرح سے گارڈننگ کیجئے فری آف کاؤسٹ اور آپ کی چھت پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا آپ کی جیب کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑے گا اور آپ بہت ایزیلی فری آف کاؤسٹ اپنے جو پلانٹس ہیں کٹنگز ہیں ان کو تیار کر سکتے ہو ہمیں چھت پر اتنا ویٹ نہیں رکھنا ہوتا اس لیے کوشش کریں کہ اسی طرح کے پاٹ استعمال کریں کیونکہ جو مٹی کے کملے ہوتے ہیں وہ کافی ہیوی ہوتے ہیں اور ان کا کافی وزن ہوتا ہے تو جب وہ ہم اپنی چھت پر رکھیں گے اور بہت دھیر سارے رکھیں گے تو وہ ہمارے گھر کے لیے ہماری چھت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے آپ اسی طرح کے پلانٹس جو ہیں وہ گروہ کریں جن کی روٹس کم رہتی ہیں وہ اس طرح کے بوٹلز میں جارز میں سانی سے گروہ جاتے ہیں تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کر دیجئے گا دھو میں یاد رکھیں گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ